اسلام علیکم دیسی سید یاور عباسٹ ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آئے بات کریں گے کہ ازاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا بات کریں گے کہ آج کا سوشل میڈیا پر نا جو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس پر بہت زیادہ کریٹسزم ہو رہا ہے کہ جی مہنگائی ہوگی ہے بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ہے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں پہننے کی یہ سب ایک غریب اور ایک حریب طبقے سے بہت دور اس کی دسترس میں یہ نہیں رہی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے ایسے ہی ہے اس کے کچھ اگر آپ دیکھیں نا کچھ سال دو سالہ پیچھے چلے جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنلی یہ بہت زیادہ مطلب کرائسز آئے ہیں جیسے کہ اب کرونا وائرس ہے کرونا وائرس کے بعد اب نیا وائرس نکلا ہے اومی کرون جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی ہر ملک پہ اثر پڑا ہے سوشل آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ روز کوئی اموات ہو رہی ہیں لوگوں کے کربار نہیں رہے سو اگر آپ کہیں کہ کوئی جادو کی چھڑی ہو جس سے یہ معاملات کلیر ہو جائیں تو ایسے معاملات کلیر نہیں ہوتے بہت زیادہ کربانیاں بہت زیادہ میند کرنی پڑتی ہے اس کے بعد جا کے قومیں ترقی کی راہ پر گامزد ہوتی ہیں اس میں صرف یہ پی ٹی آئی کا قصور نہیں ہے اس میں جو پیچھے جو پہلے سب کا حکومتیں ہیں ان کا بھی قصور ہے صرف آپ کہیں کہ پی ٹی آئی اس میں انوالو ہے اس میں یہ سارا کچھ کیا ہے تو اس میں اس کا کوئی نہیں ہے بلکہ انہوں نے بہت اچھی طرح سے یہ جو کرونا وائرس ہے اس کو ہینڈل کیا ہے ٹیکل کیا ہے ورنہ جیسے حالات وہاں پہ تھے لوگوں نے ایک دوسرے کو مار کے کھا جانا تھا بہتا انہوں نے امران خان کو میرے خیال سے ٹائم دینا چاہیے اس کو مطلب یہ مطلب کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے بھوکے پیاسے مار رہے ہیں غریب کچھ پیان نہیں سکتا تین وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا یہ بات آپ کی کہیں اسے ٹھیک ہے لیکن حملات اس وقت یہ ہیں کہ انٹرنیشنلی حالات خراب ہیں صرف پاکستان میں حالات نہیں ہیں ہر کسی بھی مطلب کوئی بھی آپ کا ملک ہے اس کا آپ ایکانومی بیک گراؤنڈ جا کے دیکھیں انٹرنیشنلی پر سرکھ کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر طرف ہی حالات بہت خراب ہیں کاروبار کوئی حالت نہیں رہی کیونکہ اس کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ منڈیاں دنیا میں کمپنیاں کریش کر رہی ہیں مطلب حالات بہت برے ہیں پہلے ایسے کبھی حالات نہیں تھے جیسے آپ پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ اس کا سب سے اچھا اقدام ہے کہ اس نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے جس کی وجہ سے کم سے کم نقصان ہوا ہے ٹھیک ہے ملک کرزے میں ڈوبا ہوا ہے آئی ایم ایف کے پاس بار بار جا رہے ہیں وہ جا اس لیے لیے رہے ہیں کیونکہ وہاں کے اخراجات بہت زیادہ ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑا علمیہ ہماری قوم کا یہ ہے کہ ہم محنت کرتے نہیں ہیں اور سوچتے ہیں کہ کوئی جادو کی چھڑی آ جائے گی جس سے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے اور لگتار محنت کرنی پڑتی ہے یہ صرف پانچ چھے ماہ کا کام نہیں ہے جیسے ہم ملک کے حالات ہیں کم سے کم ان کو پانچ سو دس سال اور چاہیئیں ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے آئی ایم ایف سر پہ ہے اس کے بعد یہ اپوزیشن پارٹی جو ہے یہ بے تکے ایجنڈے لے کے روز کھڑی ہو جاتی ہے ویڈیوز کا دور ہے پی ایل ایم این جو ہے وہ ان پہ عورتوں کا راج ہے ویڈیوز بنا کے وہ کبھی کسی کی ویڈیو آ رہی کبھی کسی کی ویڈیو آ رہی ہے گندی سیاست میں لگے ہوئے سیاست ہوتی ہے اچھی یہ ہے کہ سیاست کریں لیکن کسی کی ذاتیات پہ نہیں جائیں عمران خان کی ایک میں بات مانوں گا جیسے بھی ہے وہ کبھی اس نے کسی کی ذاتیات پہ حملہ نہیں کیا جیسے مریم نواز کرتی ہو جیسے بلاول کرتا ہے ٹھیک ہے کبھی وزیراعظم کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں لہٰذا وہی میں ایک شیر کہنا چاہوں گا کہ قومیں محنت کرنے سے بڑھتی ہیں اور ان کو بننے میں ٹائم لگتا ہے کہ ازاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کے قومیں ترقی کرتی ہیں کامیاب ہوتی ہیں وہاں عمران خان کے پاس کچھ جاتو کی چھڑی نہیں ہے جو دن رات و رات آپ کو امیر بنا دے ملکی صورتحال سب کچھ ٹھیک کر دے جہاں تک میرا خیال ہے ایز ای فورنر جو عمران خان کی ابھی تک جتنی بھی کار کردگی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے انٹرنیشنلی اس نے ایک پاکستان کی امیج بنائی ہے پاکستان کا پہلے فورن منسٹری کوئی نہیں ہوتا تھا اس نے آکے الہر ٹھیک ہی ہیں اس نے بتایا ہے کہ ہم بھی کوئی قوم ہیں ہم بھی خوددار قوم ہیں ہم بھی باغ غیرت قوم ہیں ٹھیک ہے نونلی کی حکومت میں تو آپ کا فورن منسٹری نہیں تھا جو اسے آکے کوئی سیٹ کرے کوئی بیانیاں دے اب ان کا ایک سٹانس ہے کلیر سٹانس ہے جو ہمارے ساتھ چلے گا ہم اس کے ساتھ چلیں گے جو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا ہم اس کے ساتھ نہیں چلیں گے تو خودداری سکھوں میں بنتی ہیں بغیرتی سے نہیں اللہ حافظ